موسیقی ناظرین ہم آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث نبی سنا رہے تھے کہ اس میں اللہ کے سوالنے کے شاترن لوگو خمسن لئیس لہنہ کفارہ پانچ گناہ ایسے ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں انسان یا تو ان کو شوڑ کر کے صدق دل سے توبہ کریں اور نہیں تو اسے جہنمی میں جانا ہے نمبر ایک ہم نے بتایا شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو کسی کو قتل کرنا بہت المؤمن کسی مؤمن پر بہتان تراشی کرنا بہتان کیا ہے کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا اس نے یہ کیا حالانکہ کیا نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو ایمان والوں بچاؤ انسان پر بہتان نہ لگائیں نہ چوری کا نہ بے ایمانی کا جب تک اس نے کوئی چیز کی نہیں سو فیصد آپ کو معلوم نہیں پڑتا تب تک آپ کسی پر کوئی الزام نہ لگائیں اور سب سے بڑا الزام و بہتان کیا ہے کسی پر مرد پر یا کسی عورت پر زینہ کا الزام بہتان لگانا لیکن بہتان وسیمانہ ہے بہت المومن کسی مومن پر بہتان لگانا بہتان تراشی کرنا یہ بھی بترین گناہوں میں سے ہے لَيْسَ لَهُنَّ كَفَارًا ان پانچ گناہوں میں سے اللہ سننے کرا دیا جس گناہ کا کوئی انیک عمل کفارہ نہیں ہو سکتا کسی نیک عمل سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اس کو چھوڑ کر کے توبہ نہ کر لے آپ نے اشارت رمائیا وَيَمِينُنْ سَابِرُنْ يَكْتَتِوْمَالَ مَرْئِمْ مُسْلِمِينَ جھونٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال ہڑک کرنا کسی کا حق دبا لینا جھونٹے قسم کھا کر کے اپنا مال بیچ کے کسی سے قیمت لے لینا یہ بترین گناہوں میں سے ہیں ہمیں ایسے گناہوں بتنا چاہیے يَمِينُنْ سَابِرُنْ يَكْتَتِوْمَالَ مِرْئِمْ مُسْلِمِينَ کسی بھی مسلمان یا کسی انسان کا مال جھونٹی قسم کھا کر کے ہڑک کر لینا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم قسم کھا لیتے ہیں حالانکہ یہ ایمان کا دین کا دیچنا ہمیشہ اپنے آپ کو سمحا لوں اپنا کوئی حق درہ کم ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن جھونٹی قسم کھا کر کے نہ اپنا مال کسی کو دیچو نہ کسی کا مال ہڑپ کرو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا کوئی کفرہ نہیں اور سب سے بڑی چیز قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بدلہ دینا ہے اور وہاں جو بدلہ ہوگا ہماری نیکیاں اٹھا کر کہ اس کو دے دی جائیں اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہیں اسی لئے نبی رہے سرات السلام نے بڑی شختی کے ساتھ فرمایا خبردار خمسن لیس لہن کفارہ یہ پانچ عمل نہایت خطرناک ہیں ان سے آپ نے آپ کو بچاؤ چونکہ ان پانچ عمل میں سے کوئی ایک عمل تم نے کیا تو تمہارے زندگی بھر کے نیکیاں کبھی ان گناہوں کو معاف نہیں کرا سکے گی تمہیں ہمیشہ بچنا ہے اور یہ عیشِ گناہ ہیں ان میں سے بہتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے حقوق العباد جو ہوں گے وہ معاف نہیں ہوتے جب تک یہ آدھانہ کیا جائے اور اس سے معدرت اور معافی نہ ماغ لی جائے یہ پانچ چیزوں کو درائیات رکھیں اور ان کے بارے میں اللہ اقصول کا فیصلہ کیا ہے ایک پانچ بدترین گناہ ہیں جن کا کوئی عمل کفارہ نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو ان پانچوں برائیوں سے بچائے جن کا کوئی کفارہ نہیں اور جو ہمارے نیک عامال اور آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے تحفیر میں سے فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی